ہلو اینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل یونیورسل لرننگ ہب تو آج اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں سیونٹی فورت کنسٹوشنل ایمیڈمنٹ ایکٹ نائنٹین ہرڈ نائنٹی ٹو جی ہاں یہ بھی آپ کے جھے کی اسیس بی کے سیل بس میں دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو انڈین پولیٹی ہے اس کا ایک ایمپورٹنٹ ایک لیکچر بنتا ہے ایک ایمپورٹنٹ جو ہے ٹوپک آپ سے پوچھا جاتا ہے وہ ہے سیونٹی فورت کنسٹوشنل ایمیڈمنٹ ایکٹ نائنٹین ہرڈ نائنٹی ٹو تو اس کے بارے میں ساری ڈیٹیلز ہمیں اس ویڈیو میں دیکھنی ہے تو چلیے سٹارٹ کریں گے ہم تو سب سے پہلے سیونٹی فورت کنسٹوشنل ایمیڈمنٹ ایکٹ سے ہوا کیا آپ کو بتا دے سیونٹی فورت کنسٹوشنل ایمیڈمنٹ ایکٹ جب ہوا انڈیا کے کنسٹوشن میں تو اس وقت انڈیا کی کانسٹیوشن میں ایڈ ہوئے منسپلٹیز جی ہاں اسی کانسٹیوشنل ایمنمنٹ ایکٹ سے جو منسپلٹیز ہے وہ ایڈ ہوئی آپ کو بتا دیں جب جو سیونٹی تھرڈ کانسٹیوشنل ایمنمنٹ ایکٹ ہوا تھا تو جب وہ بل پاس ہوئی تھی تو سیم انہی ڈیٹس پہ جو ہے منسپلٹی کی بلز بھی جو ہے وہ پاس ہوئی یعنی ٹوانٹی سیکنڈ ڈیسیمبر نائنٹین ہرن نائنٹی ٹو کو جو ہے یہ بل لوگ سبح میں پاس ہوئی اور پھر ٹوانٹی تھرڈ ڈیسیمبر کو نائنٹین ہرن نائنٹی ٹو کو یہ بل راج سبح میں پاس ہوئی اور پریزید نے اس کو ایسینٹ کب دیا اپنا ٹوانٹی اتھو آپریل نائنٹین ہرنائنٹی تری تو یہ سیم ہے وہی ڈیٹس انہی ڈیٹس پہ ہوا تو اس کے بید یہ ایکٹ بن گیا اور ایمنمنٹ ایکٹ فائنیلی آ گیا تو اس کے بید اپلے کب ہوا یہ جی ہاں یہ اپلے ہوا جو گراؤنڈ لیول پہ اس کو اپلے کیا گیا تو وہ ہوا جون فرسٹ یعنی فرسٹ جون کو نائنٹین نائنٹی تھری کو جو ہے یہ اپلے ہوا گراؤنڈ لیول پہ منسپلٹیز تو اب کیا ہے اس منسپلٹیز میں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے منسپلٹیز کی وجہ سے جو ہے ایفیکٹ ہے کانسٹیوشن میں وہ کیا ہوا سب سے پہلے منسپلٹی کے وجہ سے ایڈ ہوا ہے پارٹ آپ کو بتا جائے پارٹ نائن اے پنچائت میں پارٹ نائن ایڈ ہوا تھا تو اس سے جو ہوا پارٹ نائن اے ایڈ ہوا اس کے ساتھ ساتھ ٹویلتھ شیڈول ایڈ ہوا کانسٹیوشن میں اور جو آرٹیکلز ہے آرٹیکل ٹو فورٹی تھری او سے لے کے آرٹیکل ٹو فورٹی تھری زڈ جی تک تو یہ سارے آرٹیکلز بات کرتے ہیں منسپلٹیز کی آپ کو بتا دے جو منسپلٹی کا ڈوکومنٹ ہے اس میں آپ کو ملے گے اٹھارہ فنکشنل آئٹمز یعنی ایٹین فنکشنل آئٹمز تو ان فنکشنل آئٹمز میں لکھا ہے پاور ایٹھورٹی رسپونسپلٹیز آپ منسپلٹیز آپ کو بتا دے یہ جو ایکٹ ہے اس کو کانسٹیوشنل سٹیٹس ملا ہے اور یہ جشٹ کیبل ہے یعنی سٹیٹ گورنمنٹ پہ جو ہے یہ ڈپینڈ کرتا ہے وہ اس ایکٹ کو کس طرح سے اپنی ڈشٹکس پہ لاغو کرے آپ کو بتا دے یہ منسپلٹیز جو ہے انہیں اربن لوکل گورنمنٹ بھی کہا جاتا ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے پنچائد کو کہا جاتا تھا رولر لوکل گورنمنٹ تو اس کو کہتے ہیں اربن لوکل گورنمنٹ تو اس کو اربن لیول پہ جو ہے لاغو کیا جاتا ہے اس لیے یہ اربن لوکل گورنمنٹ کہلاتا ہے آپ کو بتا دے منسپلٹیز کہاں پہ بنائی جائے گی جیسا کہ آپ کو پتا ہے پانچائے تو ویلیج لیور پہ بنتا ہی بنتا ہے لیکن منسپلٹیز بنانے کے لئے جو ہے اکورڈنگ تو سینسس 2011 کچھ پیرامیٹرز جو ہے وہ رکھے گئے ہیں جس یہ وجہ سے آر و پیرامیٹرز کوئی جگہ جو ہے وہ پھولو کرتے ہیں تو وہاں پہ پھر پانچائت نہیں بلکہ منسپلٹی بنائی جائے گی سب سے پہلے منسپلٹی بننے کے لئے پوپلیشن ہونی چاہیے اس جگہ کی پانچ ہزار سے زیادہ پوپلیشن ڈینسٹی ہونی چاہیے مور دین فور ہنڈرڈ پیپل پر کلومیٹر سکیر اس کے ساتھ جو سیونٹی فائی پرسنٹ میل پوپلیشن ہوگی اس ایرے کی وہ ڈیپینڈنٹ ہونی چاہیے نون اگریکلچرل ایکٹیوٹیز پہ تو اگر یہ تینوں پیرامیٹرز کوئی جگہ جو ہے وہ فالو کرے گی تو وہاں پہ پھر پانچائت نہیں بلکہ منسپلٹی بنائی جائے گی تو آپ کو پتا ہے جو یہ لوکل گورمنٹس ہوئے تھے تو وہ سیونٹھ شوڈول جو سٹیٹ لشٹ ہے وہاں پہ آپ کو ملے گے تو پھر منسپلٹی کی کانسٹیوشن بھی ہم پڑھتے ہیں اب تو منسپلٹی کی کانسٹیوشن کی بات کرے گے کہ منسپلٹی میں کیا ہوتا ہے آپ کو بتا دیں جو منسپلٹی ہوتے ہیں وہ تھری ٹائپس کے ہوتے ہیں یعنی تھری ٹائپس کی منسپلٹی بنائی جاتی ہے ہر ایک سٹیٹ میں اور جو منسپلٹی ہیں ان کا ایک دوسرے سے لنک نہیں ہوتا جیسا کہ پانچائت میں آپ کو پتا ہے تھری ٹرائل کی ہوتی ہے جو وہ آپس پہ انٹرلیٹڈ ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہوتا ہر ایک منسپلٹی انڈیبینٹنٹ ہوتی ہے پہلا جو بنتی ہے یہاں پہ اس کو کہا جاتا ہے نگر پانچائت یا ٹاؤن پانچائت یا نوٹفائیڈ ایریا کونسل یا منسپل بورٹ تو یہ کہاں پہ بنتا ہے یہ ان جگہوں پہ بنتا ہے جہاں پہ ٹرانزیشن ایریا پہ بنتا ہے کہاں پہ جو ٹرانزیشنل ایریا ٹرانزیشنل ایریا کا مطلب جو رولر سے اربن کی طرف جو ہے جو نیا نیا ہی جو ہے رولر سے اربن کنورٹ ہوا ہے تو وہاں پہ نگر پانچائت بنایا جاتا ہے نمبر ٹو کی بات کریں گے وہ ہے منسپل کونسل یا منسپلٹیز یا سٹی کونسل تو یہ بھی بنتا ہے اربن لیول پہ لیکن کہاں پہ سمال اربن ایریا جیسے کہ آپ جمعین کشمیر کے سٹیٹ میں جو جمعین کشمیر کی یوٹی میں دیکھے گے تو یہاں پہ ڈسٹرک لیول پہ جو ہے منسپلٹیز ہی بنائی جاتی ہے اور اس کے ساتھ جو تیسرا ہے آپ کو بتا دیں جو تھرڈ ون ہے یہاں پہ وہ ہے منسپل کوپریشن اور سٹی کوپریشن یہ بنتی ہے لارج اربن ایریا پہ تو آپ کو بتا لیں جو جے کی کی یوٹی ہے یہاں پہ صرف دو ہی منسپل کوپریشن ایک تو ہے سرنگر منسپل کوپریشن اور دوسری ہے جمعو منسپل کوپریشن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتا ہے جو گورنر کی طرف سے کچھ اور چیز بنایا جاتے ہیں کچھ اور کومیٹیز یا کچھ اور ٹرسٹرز جیسے کہ انڈسٹریال ٹاؤنشپ ہوتا ہے پورٹ ٹرسٹو ہوتا ہے سی ایشٹی ایریا کنٹورمنٹ بورٹ تو یہ بھی ملے گئے آپ کو دیکھنے کو اربن ایریا میں لیکن ہمیں یہاں پہ پڑھنے ہیں all about munisپلٹی تو کمپوشن کی بات کریں گے munisپلٹیز کی تو آپ کو بتا دیں جو وارڈ ہوتا ہے کسی ایریا کا جہاں پہ munisپلٹی بنائی نہیں ہوتی ہے تو وہاں پہ بھی وارڈز ہوتے ہیں جس طرح سے پنچہ ہوتے ہیں تو ہر ایک وارڈ سے جو ہے میمبرز چن کے آتے ہیں تو وہ میمبرز جو ہے وہ آگے بڑھ کے جو ہے بناتے ہیں یہاں پہ اربن کونسل اور اس اربن کونسل میں ایک تو وہ میمبرز ہوگے جو کیس ایلیکٹڈ ہوگے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہاں پہ وہ ایک تو وہ میمبرز جو ہے جو اربن کونسل میں آئے گے وارڈ سے چن کے ڈیٹرینٹ وارڈ سے وہ وہاں پہ اپنا میر یا جیرمین جس کو کہا جاتا ہے اس کو وہاں پہ چنے گے اس کے ساتھ ساتھ ان میمبرز کے ساتھ ساتھ وہاں پہ میمبر ہوتے ہیں ملے ایم پی مل سی ایم پی یو راج سبق ہوتا ہے تو یہ بھی اس کے میمبر سو سکتے ہیں اور جو ہے میر اور چیئرمین یا میر جسے کہتے ہیں اس کو چونہ جاتا ہے انڈیریکٹو ویدن کونسیررس یا تو وہ جو کونسیون سے چون کے میمبر ساتھ ہیں یا تو وہ خود ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہمارا میر کون بنے گا یا پھر اس کے لیے بھی جو ہے الیکشن کروائے جا سکتے ہیں اور یہ سب ڈیپنڈ کرتا ہے سٹیٹ لیجسلیچر پہ کہ وہ کس طرح سے جو ہے میر کو چونے آپ کو بتایا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کہیں پہ کچھ جگہوں پہ جو ہوتا ہے کونسیونسی وہ بہت بڑی ہوتی ہے تو وہاں پہ ایک اربن کونسل کے علاوہ جو بنائی جاتی ہے وارڈ کمیٹی بھی بنائی جاتی ہے تو وارڈ کمیٹی جو ہے وہاں پہ بنتی ہے جہاں پہ ایک سے زیادہ وارڈ ہوتے ہیں اور پوپلیشن جہاں پہ ہوتی ہے تھری لاکھ سے زیادہ تو وہاں پہ پھر وہ وارڈ کمیٹی بھی بنائی جاتے ہیں اور وہ وارڈ کمیٹی جو ہے وہ پھر ڈسکس کرتے ہیں جو پرابلمز ہوتے ہیں وہاں پہ تو وہ آپس میں وہ پرابلمز کو جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں اپنے وارڈ کی پرابلم کو اور یہ وارڈ کومیٹی کون بناتا ہے یہی بھی ریائٹ کرتا ہے کہ یہ وارڈ کومیٹی بنائی نہیں ہے یا نہیں اور ہم آگے اب بات کریں گے اور آگے بات کریں گے تو آپ کو بتا رہے جو یہ وارڈ کومیٹی بنائی جاتی ہے تو وہاں کا جو چیئر پرسن ہوگا وہ میمبر نہیں ہو سکتا یعنی جو اربن کونسل بنتا ہے اس کا میمبر پھر وارڈ کومیٹ کا چیئر پرسن نہیں بنے گا اور اس کے ساتھ جو وارڈ کومیٹی بنتی ہے آپ کو بتا دیں کچھ جگہ پہ اور بھی کچھ کومیٹیز بنائی جاتی ہے اور یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے سیٹیٹ لیس لیچر پہ کہ وہ کیا سونچ گے وہ کومیٹیز بنائے گی لیکن جو یہاں کا چیئر پرسن ہوگا یعنی جو وارڈ کومیٹی کے علاوہ جو یہ آدھر کومیٹیز کا چیئر پرسن ہوگا وہ ہو سکتا ہے کومیٹی منسپلٹی کا میمبر ہو سکتا ہے تو اس کو کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہے لیکن وارڈ کومیٹی کا چیئر پرسن میمبر نہیں ہوگا منسپلٹی کا یہ ایک ایمپورٹنٹ چیز ہے اب اس کے بعد ہم پڑھے گے جو ایمپورٹنٹ چیزیں آتی ہیں اس منسپلٹی میں تو وہ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہم ریزرویشن آف سیٹس کی تو آپ کو بتا دیں اس کے بعد وومنز کے لیے ہونی چاہے ریزرویشن نوٹ لیس دن وان تھرڈ اور اس پہ جو ہے اس سی ایسٹی کی وومنز بھی انکلیوڈ ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ سٹیٹس لیس لیچر کے پاس پاور ہوتا ہے کہ وہ چیئر پرسن کے لیے ریزرویشن رکھے ایمانگ اس سی ایسٹی وومنز اور بیکورٹ کلاس کے لیے وہ چیئر پرسن کے لیے ریزرویشن رکھے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے سٹیٹس لیس لیچر پہ لیکن جو یہ ریزرویشن منسپلٹیز میں رکھی گئی تھے اس کو جو ہے اس ریزرویشن کو ختم کرنے کا جو ہے ایک ڈیجن لیا گیا تھا پہلے لیکن پھر کیا ہوا 104th constitutional amendment act 2019 میں جو ہے اب اس ریزرویشن کو فیلحال 2030 تک ایکسٹنٹ کیا گیا یعنی 2030 تک جو ہے یہ ریزرویشن ایسٹیز رہے گی جو کی رکھی گئی ہے تو اس میں فیلحال کوئی بھی چینج نہیں ہوگی آگے ہم بات کریں گے جیوریشن کیا ہوتی ہے منسپلٹیز کی تو اس میں آپ کو بتا دے 5 year کی ترم ہوتی ہے حالانکہ ڈیزولو بھی ہو سکتی ہے on certain grounds لیکن 5 year کی ترم ہوتی ہے اور fresh election conduct کرنے ہوتی ہے before 5 years 5 years سے پہلے ہی جو ہے fresh election ہونے چاہیے اور آپ کو بتا دے ڈیزولو ہو گئی یہ منسپلٹی تو نئی منسپلٹی کو within 6 months بنائے جائے گا اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کی ترم کیا ہوئے اور یہ منسپلٹی ڈیزولو ہوتی ہے اس وقت جو ہے ترم ہوگی remaining term less than 6 years تو وہاں پہ جو ہے پھر fresh election ہی کروائے جائے گے لیکن اور more than 6 years ہوتی ہے تو وہاں پہ جو ہے ایک اور منسپلٹی بنائے جائے گی اور وہ جو ورد کرے گی پھر انہی 6 months کے لئے کرے گی اور پھر آفتر 5 years جو پھر پوری ترم ہوگی تو اس کے بعد جو ہے نائی منسپلٹی چنی جائے گی مطلب کیا ہے یہاں پہ وہ یہی ہے کہ آر کوئی منسپلٹی ڈیزولو ہوتی ہے چار سال کے بعد ہی تو اس کے بعد ایک سال جو بچتا ہے تو اس ایک سال کے لئے ایک نائی کومیٹری ڈیفنیٹل ہی چنی جائے گی اور وہ اپنے 5 years پوری کرے گے اور اس کے بعد ان پانچ یور کے بعد نائی منسپلٹی کو چنا جائے گا تو یہی تھا اس کا مطلب آگے ہم بات کریں گے کیسے ہو سکتا ہے میمبر جو منسپلٹی کا ہوتا ہے تو اس میں جو کوئی بھی لاہ ہوتا ہے جو کی سیٹیٹ لیجلیچر نے دیا ہوتا ہے اس لاہ کے اکورڈنگ اس کو دسکالیفائی کیا جا سکتا ہے یا اور وہ کوئی بھی الیجیبیلٹی کنڈیشن کو وائلیٹ کرے یا اگر اس میمبر کی ایج لیس جن 21 years ہو تو وہ دسکالیفائی ہوگا اس کے ساتھ منسپلٹی میں بنایا جاتا ہے سیٹیٹ الیکشن کومیشن جو کہ الیکشنز کنڈکٹ کرواتا ہے اور اس کو بناتا ہے سیٹیٹ لیجلیچر آر ہم بات کرے گیا پاورز اور فنکشنز کیا ہے منسپلٹیز کی تو وہ جو ہے پریپیر کرتے ہیں پلانز بناتے ہیں اور ان کو ایمپلیمنٹ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ جو سکیم ساتھے سینٹرز کی طرف سے تو اس کو جو ہے اپنے ایریا میں وہ ایمپلیمنٹ کرتے ہیں اور جو ہر ایک چیز دسکس یعنی لکھی ہوئی ہے ان 18 فنکشنل آئیٹمز میں تو ان کو بھی ہوئے وہ ان پر اپلے کرتے ہیں اور ان کو جو ہے پوری طرح سے ایمپلیمنٹ کرتے ہیں اپنے ایریا میں فائنانس کی بات کریں منسپلٹیز کی تو سیٹیٹ لیجلیچر جو ہے ان کے پاس ایتھورٹی ہے کہ وہ منسپلٹیز سے کہے کہ وہ ٹیکسز لگا سکتے ہیں اور جو ٹیکسز ہے وہ کلیکٹ کر سکتے ہیں ٹیکسز کلیکٹ کر سکتے ہیں اپنے ایریا میں اس کے ساتھ ساتھ منسپلٹی خود وہ ٹیکسز لگا سکتے ہیں فیز لگا سکتے ہیں اور سیٹیٹ گورنٹ جو ہے ٹیکسز کلیکٹ کرتے ہیں تو وہ اس میں منسپلٹیز کو دے سکتے ہیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے جب آپ کسی بھی ٹاؤن میں جاتے ہیں تو وہاں پہ ٹاؤن کے باہر ہی منسپلٹی کے چیکنگ پوائنٹ ہوتا ہے تو وہاں پہ آپ کو جو ہے ٹول بھرنا پڑتا ہے تو وہ پہنسے جو ہے سٹریٹ منسپلٹی فانڈ میں ہی جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ایڈز آیتی ہے تو ایڈز پروائیڈ کیے جاتے ہیں کن کو اون سیکنڈ تو ایڈز بھی پروائیڈ کیے جاتے ہیں منسپلٹیز کو کہاں سے جو کی کنسولیڈیٹڈ فانڈ آپ سٹیٹ ہوتا ہے تو وہاں سے ایڈز دیے جاتے ہیں منسپلٹیز کو فور دیر بیٹر پرفورمینس تو جتنے بھی ایمپورٹن چیزیں تھیں سیونٹی فورتھ کنسٹیوشنل ایمیٹمنٹ ایکٹ سے وہ ہم نے اس ویڈیو میں ڈسکس کی آئے ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئے گا اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس چنل کو سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے تھنک یو اینڈ